پیاری بچوں آج میں جو آپ کو کہانس نالے لگے ہوں اس کا نام ہے ہیرے کا سب ایک بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا اس کے رائے اس سے بہت ہوش تھی بادشاہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ایک دن اس کے وزیروں نے تنگ آ کر حضور اگر آپ ہمارے بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی بادشاہ نے کہا اگر تمہاری یہی ہوشی ہے تو مجھے منظور ہے مگر میں شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو سو فٹ کے فاصل سے سیپ پھینک کر میں تاج گرا دے اس دن بعد وزیروں نے تمام حفظت لڑکیوں کو محل میں اکٹھا کیا ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایک سیپ تھا جب مقابلہ شروع ہوا تو کوئی لڑکی بھی سیپ مار کر بادشاہ کا ترد نہ گرا سکی انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں سیپ بادشاہ کی مو پر نہ لگ جائے اس لئے وہ سیپ ٹھیک نقشانے پر نہیں پھینک رہی تھی جب سب لڑکیاں نقام ہو گئی تو اجانک ایک لڑکی آگے بھڑی اس نے موٹی سی چادر اوڑ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو سیپ تھا وہ ہیروں کا بنا ہوا تھا وہ سو فٹ کے فاصل پر گئی نشانہ باندھا اور سیپ ٹھیک دیا پادشاہ کی ساتھ سے تاز اوڑ کا دور جا کے گیرا تمام لوگوں نے ہشیاں سے تانیاں بجائی اور ہر شخص اس لڑکی کو شاباش دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن لڑکی ایک دم غائب ہو گئی مگر اس لڑکی کا کہیں پتا نہ چلا دو تین مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام حفظت لڑکیوں کو اکٹھا کیا لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی اس نے ہیروں کا بنا ہوا سیپ پھینکا بادشاہ کا تاج گرایا اور گائب ہو گئی بادشاہ کے سپائیوں نے بہتے سے تلاش کیا مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا تیسی بار بھی ایسا ہی ہوا اب بادشاہ اداس لینے لگا تھا وہ روز صبح کو اکیلے شکار کو نکل جاتا اور شام کو واپس آتا ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کرنے کے لئے بہت دور نکل گیا شام ہو چکی تھی اچانے اس کو دور سے روشنی کے ایک مدرم لکیت دکھائے دی وہ ادھر بڑھنے لگا یہ ایک بوڑی عورت کا مکان تھا ایس عورت کی دو بیٹیاں تھی اور وہ دو نحیبت صورت تھی بادشاہ نے لڑکیوں سے مکان کے اندر جانے کی اجارت مانگی لڑکیوں نے صاف انکار کر دیا اتنے میں ان کی ماں آگئی اس نے بادشاہ کو پہچان لیا وہ اسے اندر لے آئی اور اس کے لئے صاف ستہ بستہ بچھا دیا رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کی کمرے سے بوری عورت کی زور زور سے بولنے کی آواز آئی وہ کسی لڑکی پر نراز ہو رہی تھی صبح جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوری عورت سے پوچھا رات آپ کس پر نراز ہو رہی تھی بوریہ بولی میری ایک ستیلی بیٹی ہے بڑی نکمی اور کامچور ہے اپنے آپ کو حفظ سمجھتی ہے رات وہ روٹیاں تو رہی تھی کہتی ہے بورے ابو کو کھلاؤں گے کیونکہ ابو نے اسے تین ایسے سیب دی ہیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا بڑی بھی اس زکی کو بلائیے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں بوریہ نے آواز لگائی او چوریل ادھر آ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی چھتروں میں لپٹی ہوئی باہر آئی وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی باشا نے اسے دیکھا تو ہوشی سے چیک اٹھا تم تو وہی لڑکی ہو میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنی ملکہ پناوں گا باشا نے لڑکی کو اپنے ساتھ گھرے پر سوار گیا اور محل میں لے آیا کچھ دے بعد دن دونوں کی شادی ہو گئی اور وہاں سے ہوشی رہنے لگی پیارے بچوں اگر آپ کو اور مزیدہ سے اچھی کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور ہاں کومنٹ کرنا مت بولے گا بائے اب میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں